معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اپنے دل میں ذری برابر خلیش رکھنے والے چاہے وہ اہل سنت سے ہو یا اہل سنت کے باہر سے ہو چاہے وہ اپنے آپ کو سننی کہتے ہو یا کچھ اور کہتے ہو آؤ ذرا یہ معویہ کا مقام تو سنو یہ امیر معویہ کا کیا مرتبہ ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو کیا کہا امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معویہ کے حق میں دعائیں دی ہیں دعائیں کون محمد الرسول اللہ دعا کرنے والے ہے یہ بات کا اندازہ کچھ سمجھ آیا ہے کچھ کہ معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے لیے النبی نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں کیا دعا تھی دیکھو آپ زراب پڑھو مستند احمد نکال کر فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے نقل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معویہ کے لیے دعا کی اللہم اللہم علمہ 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 اللہ اسے کساب کا علم اتا کر دے والحساب حساب کا علم اتا کر دے وقح العذاب اللہ اسے تیرے عذاب سے بچا دے اللہ اکبر نبوت کی زبان کیا دعا اللہم علمہ کتاب اللہ اسے کتاب کا علم اتا کر دے اوکا اور ترمیزی کی روایت ہے عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معویہ کے تعلق سے دعائیں دی کیا کہا اللہم جعلہ حادیاں مہدیاں اللہ یہ میرا معویہ وہ ہے جس کو تُو نے ہدایت دی ہے اللہ اسے ہمیشہ ہدایت پر رکھ اور اس کو بھی لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنا دی اللہ معویہ وہ جو ہدایت کے راستے پر معویہ کے چاہنے والے وہ جو ہدایت کے راستے پر یہاں سے ہدایت کا فیصلہ ہوگا لوگوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو یہ نبی کی نبوت والی زبان ہے جب یہ نبوت والی زبان سے دعا نکلتی ہے تو خبول پا جاتی ہے یہ دعا وہ نبی کی دعا وہ دعا ہے یہ نبی کی زبان وہ نبوت کی زبان ہے کہ ایک وقت وہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے ادھر ہاتھ اٹھا کر عمر بن الخطاب کو مانگا اللہ نے خطاب کو اسلام کے لئے پسند کیا ہاتھ اٹھا کر جس کے لئے وہ طائف والوں کے لئے ہدایت کی دعا مانگی سارے طائف کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی یہ نبوت کی زبان وہ زبان ہے میرے بھائی جب یہ اٹھتی ہے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائی جاتی ہے تو پھر قبیلہ دوز کو ہدایت اللہ عطا کر دیتا ہے یہ وہ نبوت والی زبان ہے جب ابو حریرہ کے والدہ کے لئے اللہ کے نبی ہدایت کی دعا کرتے ہیں ابو حریرہ مسجد نبوی سے گھر دیر سے پہنچتے ہیں ہدایت پہلے نازل ہو جاتی ہے یہ نبوت کی زبان وہ نبوت کی زبان ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کے لئے دعا کی اللہ نے رحمتوں کی بارش کر دی اور ادھر قیسر و قسرہ کے لئے اللہ کے نبی نے کہا وہ قیسر و قسرہ کا بادشاہ ہمارے خط کو دکڑے دکڑے کیا ہے اللہ تو بھی قیسر و قسرہ کے دکڑے دکڑے کر دینا سورہ روم جھا کر پڑو اللہ نے ایسے سوپر و پاور طاقت کو نبی کی بدوہ کے ذریعے سے دکڑے دکڑے کر کے رکھ دیا اور یہی نبوت کی زبان ہے اللہ کے نبی کی جس نے کہہ دیا کہ نائے مابیہ تو ہدایت والا تیرے جانے والے ہدایت والے تو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا پھر آج کوئی کسی کلر کی ٹوپی پہن کر آ کر ہم سے مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنی سبان کو دراز کرے گا تو ہم اسے نبی کے یہ حدیث سنائیں گے جو موجمت تبرانی کے اندر ہیں موجمت تبرانی کے اندر ہیں اللہ کے نبی نے کہا لوگوں سرو نہ حضرت مابیہ نہیں حضرت مابیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی صحابی کی بات کر رہا ہوں تم حضرت مابیہ کا مقام سمجھے کیا بھی حضرت مابیہ وہ صحابی ہے جو قاتب وحی ہے وہ صحابی ہے جن کو خالل مؤمنین کا خطاب دیا گیا ہے آؤ ذرا نہ حضرت مابیہ پر زبان دراز کرنے والوں موجمت تبرانی کے یہ حدیث سنو تم اللہ کی لانت کو دعوت دے رہی ہو تم اللہ کی رحمت سے دوری اختیار کر رہے ہو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے صحابہ پر زبان دراز کرنے والوں پر میرے صحابہ پر بری باتیں پکنے والوں پر میرے صحابہ پر گالی پکنے والوں پر میری صحابہ پر زبان دراز کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو میری لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لوگوں کی لانت ہو تم کیا بات کرتی ہو آج اہل سنت کے اندر ایسے لوگ بھی آگئے جو حضرت مابیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہ لگانا کا وارہ نہیں کرتے رب اشرح لي صدری ویسئل لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسئل لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی موسیقی موسیقی موسیقی